السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید دبائی حکومت کا غیر ملکی ملازمین کو بڑا ریلیف پاس سالہ ملٹیپل اینٹری پرمیس کے اجرہ کا آغاز کر دیا چائی کی دعوت پر آئے شخص پر تشدد کرنے والے چھے غیر ملکیوں کو جیل یاترہ پر بھیج دیا گیا متحدہ رب امرات میں کرونا نے گھٹنے ٹیک دیئے چوبیس گھنٹے کے دوران صرف ارسٹھ نئے کیسز ریپورٹ دبائی ڈیوٹی فری ریفل صرف دو مہا ٹکٹ خریدنے والا بھارتی شہری ایک میلین امریکی ڈالر جیتنے میں کامیاب ہو گیا متحدہ رب امرات میں گولڈن جبلی تقریبات ایک اور امرات نے ٹرافک جرمانوں پر پچاس فیصد ریایت کا اعلان کر دیا تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں متحدہ رب امرات میں کرونا نے گھٹنے ٹیک دیئے چوبیس گھنٹے کے دوران صرف ارسٹھ نئے کیسز ریپورٹ تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امرات کی وزارت سہت اور پریونشن کی جانب سے منگل کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے صرف ارسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جب کیسے ہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد پچی آسی رہی ہے بتایا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے مملکت میں اب تک 97.2 ملین سے زائد کرونا پی سی آر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں آداد و شمار کے مطابق 16 نومبر 2021 تک مملکت میں ریپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد سات لاکھ اکتالیس ہزار چوہتر ہے جن میں سے سات لاکھ پینتیس ہزار سات سو تیئی سفرات سے ہتیاب ہو چکے ہیں مملکت میں کرونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد دو ہزار ایک سو چوالیس ہے دوبائی ڈیوٹی فری ریفل صرف دو مہا ٹکٹ خریدنے والا بھارتی شہری ایک ملین امریکی ڈالر جیتنے میں کامیاب ہو گیا تفصیلات کے مطابق دوبائی ورلڈ سینٹر میں دوبائی ائر شو سائٹ پر منگل کو منقد ہونے والے دوبائی ڈیوٹی فری ملینیم ملین ائر ڈرو میں ایک بھارتی شہری ایک ملین امریکی ڈالر جیتنے میں کامیاب ہوا ہے ریان ویلڈیرو نے ستائیس اکٹوبر کو آن لائن ٹکٹ نمبر زیرو ٹو سیون فور خریدہ تھا چھالیس سالہ شہری گزشتہ بیس سال سے دوبائی میں رہائش پذیر ہے انہوں نے صرف دو ماہ قبل ڈیوٹی فری ریفل میں شرکت کرنا شروع کی تھی اور انہیں اپنی جیت پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے انہیں ڈیوٹی فری ریفل انتظامیہ کی جانب سے کال پر جیت کی اطلاع دی گئی ان کا کہنا ہے کہ ایک کال نے ان کی زندگی بدل دی جس کے لیے وہ دوبائی ڈیوٹی فری کے شکر گزار ہیں وہ ایک فرم میں فائنانشل مینجر کے طور پر کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس انعامی رقم سے بھارت میں مالی مشکلات کا شکار ان کے خاندان کے چند افراد کی مدد کریں گے اور اپنے دونوں بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں گے دوبائی ڈیوٹی فری سال 1999 سے جاری ہے اور یہ ایک سو پچیاسویں بھارتی باشندے ہیں جن کے قسمت بدل چکی ہے درو کو دوبائی ڈیوٹی فری کے ایکزیکٹیف وائس شیئرمین انڈ سی ای او کولم میک لوگلن سی او او رمیش زیڈمی ایکزیکٹیف وائس پریزیڈنٹ کارپوریٹ سروسز صلح تحلق ایس وی پی مارکٹنگ مونہ الالی ایس وی پی ایچ آر زید الشبلی ایس وی پی لاس پریونشن اور دیگر نے کنٹیکٹ کیا چائی کی دعوت پر آئے شخص پر تشدد کرنے والے چھے غیر ملکیوں کو جیل یادرہ پر بھیج دیا گیا تفصیلات کے مطابق دوبائی کی کریمنل کورٹ نے ایک شخص کو اغواہ اور تشدد کے الزام میں چھے ایشیائی باشندوں کو ایک سال قید کی سزا سنا دی ہے متاثرہ شخص نے ایک ملزم کی رقم ادا کرنی تھی ملزمان کو سزا ختم ہونے پر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا دستویزات کے مطابق ایک ملزم نے متاثرہ شخص کو اپنے ولا میں چائی کی دعوت دی ملزم نے پانچ مزید ملزمان کے ساتھ متاثرہ شخص پر تشدد کیا اور اس سے کاروبار میں سرمایہ کاری کی گئی رقم واپس کرنے کا تقاضی کیا تفتیشی ریپورٹ کے مطابق پولیس کو متاثرہ شخص کے دوست کی جانب سے ایک کال موصول ہوئی جس نے بتایا کہ اس کے دوست کو دوبائی کے ایک ولا میں قید کیا گیا ہے اور اس پر متعدد افراد نے حملہ کیا ہے پولیس ٹیم فوری طور پر حرکت میں آئی اور ولا سے مغوی کو بازیاب کراتے ہوئے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا متاثرہ شخص کے بیان کے مطابق ملزمان میں سے ایک کے ساتھ اس کے کاروباری مراسم تھے جس نے اسے چائی کی دعوت دی ملزم اسے اپنے ولا میں لے گیا جہاں باقی ملزمان موجود تھے متاثرہ شخص نے بتایا کہ ملزمان نے اسے پانچ دن تک قید رکھا جس کی وجہ ایک کاروباری تنازہ تھا وہ اس کی رہائی کے بدلے رقم کا مطالبہ کرتے رہے متاثرہ شخص نے بتایا کہ اس نے ملزم سے دو لاکھ درہم ادھار لیے تھے جس سے اس نے الیکٹرونک اشیاء خرید کر اپنے ملک فروخت کے لیے بھیجی ہیں تاہم کسٹمز نے وہ اشیاء ضبط کر لی ملزمان نے اس پر زور دیا کہ وہ اپنے ملک کال کر کے اپنی فیملی سے اس کی رہائی کے لیے پچاس ہزار درہم منگوائے جس پر اس کی فیملی نے اس کے دوست کو کال کر کے لکیشن شیئر کی اور پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا دبائی حکومت کا غیر ملکی ملازمین کو بڑا ریلیف پانچ سالہ ملٹیپل اینٹری پرمیس کے اجرہ کا آغاز کر دیا تفصیلات کے مطابق دبائی حکام نے بین الاقوامی کمپنیوں کے ملازمین کو پانچ سالہ ملٹیپل اینٹری پرمیس کے اجرہ کا آغاز کر دیا ہے یہ اعلان دبائی کے ولی اہد نے کیا ہے دبائی ایگزیکٹیف کانسل کے چیئرمن شیخ حمدان بن محمد بن راشد المختوم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ملازمین کو میٹنگز کانفرنسز اور نمائشوں میں حصہ لینے کے لیے امراض سے جانے اور آنے کے قابل بنانا ہے انہوں نے مزید لکھا ہے کہ دبائی کو رہائشی اور کام قید پار سے دنیا کا بہترین شہر ہونے کا عزاز حاصل ہے انہوں نے مزید لکھا کہ دبائی سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے اور انفرادی اور انسٹیٹیوشنز کی سطح پر مدد فراہم کر رہا ہے متحدہ عرب امارات میں گولڈن جبلی تقریبات ایک اور امارات نے ٹرافک جرمانوں پر پچاس فیصد ریایت کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق اجمان کے بعد اب شارجہ کے ڈرائیور بھی ٹرافک جرمانوں پر پچاس فیصد ریایت حاصل کریں گے اس کے علاوہ وہ اپنی ضبط شدہ گاریاں اور بلیک پوائنٹ بھی واپس لے سکتے ہیں رہائشی 20 نومبر سے 31 دسمبر تک یہ ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکیں گے یہ اقدام یو اے کی گولڈن جبلی تقریبات کا ایک حصہ ہے یاد رہے کہ اس سے قبل اجمان کے حکام نے بھی 14 نومبر سے پہلے کی جانے والی خلاف فرضیوں پر آئیٹ ٹرافک جرمانوں پر پچاس فیصد ریایت کا اعلان کیا تھا ڈرائیور 21 نومبر سے 40 روز کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں یو اے ای دو دسمبر کو اپنے متحد ہونے کی گولڈن جبلی تقریبات منا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ